نیپال میں جہاں بارش نے تباہی مچانا شروع کر دیا ہے وہیں دلی انسی آر میں لوگوں کو گرمی سے رہت ملی ہے لیکن بہار اور یوپی سے بارش کی آئی دو تصویریں آپ کو بھی حیران کر دیں گی دیکھئے مونسون کی دستک سے کیا ہیں حالات نیپال میں تباہی کا مونسون ریل کا چکر کڑکتی بجلی سے ٹکر کانپور میں سیور کے ڈھککن کا ناغین ڈانس پڑوسی دیش نیپال میں مونسون نے آتے ہی تباہی مچانا شروع کر دیا بھاری بارش کے بیچ نیپال کے الگ الگ علاقوں میں بھاری لینڈ سلائیڈ اور بارڈ جیسی گھٹنائے ہو رہی ہیں جس میں اب تک کئی لوگ اپنی جانگوا چکے ہیں حالات یہ ہے کہ وہاں کے پہاڑی علاقوں کے راستوں میں بھی بارڈ کا پانی بہتا دکھائی دیا جس کی وجہ سے سنکرے پہاڑی راستوں کو لوگ جان جوکھیم میں ڈال کر پار کرنے کو مجبور دکھے تو وہی لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں لینڈ سلائیڈ ہوا جس میں کئی گھر تباہ ہو گئے آم طور پر نیپال میں مونسون 13 جون کو آتا ہے اور 23 ستمبر تک رہتا ہے یعنی ابھی تو نیپال میں بارش اپنے شروعاتی دور میں ہے اور اگلے تین مہینے تک وہاں لگاتار بارش ہونا باقی ہے لیکن نیپال میں ابھی سے حالات اتنے بطر دکھائی دے رہے ہیں کہ ہر دن بارش اور لینڈ سلائیڈ جیسی گھٹناو کی وجہ سے نیپال میں لوگوں کی موت ہو رہی ہے اور پرشاسن کی بیوستہ بھی ناکافی ثابت ہو رہی ہے بیہار سے ایک دل دہلا دینے والا ویڈیو سامنے آیا ویڈیو میں بارش کے سمیں آسمان سے بجلی گرتی دکھائی دی دراصل مونسون کی بارش کے دوران سیتا مڑھی میں ایک لڑکی چھت پر ویڈیو بنانے پہنچ گئی جیسے ہی اس لڑکی نے ویڈیو بنانا شروع کیا وہاں دھماکے دار آباز کے ساتھ اچانک بجلی گری جس کی وجہ سے وہ لڑکی در کر وہاں سے بھاگ گئی اور اس کے موبائل کیمرے میں بجلی گرنے کی پوری گھٹنا ریکارڈ ہو گئی بارش کے دوران بجلی گرنے کی گھٹنائیں آم ہیں لیکن لوگ ریل بنانے کے چکر میں لاپرباہی کر رہے ہیں سیتا مڑھی میں بجلی گرنے کی گھٹنا کے وقت چھت پر ویڈیو بنا رہی وہ لڑکی بھی بال بال بچ گئی کیونکہ جس جگہ پر وہ ویڈیو بنا رہی تھی آسمانی بجلی اس سے چند قدم کی دوری پر ہی گرتی دکھائی دی یعنی اس لڑکی کو موت مانو چھو کر نکل گئی ایسے ہی بجلی گرنے سے سیتا مرحی میں آٹھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے بات دلی انسی آر اور یوپی کی کریں تو بارش نے لوگوں کو گرمی سے نجات دلائی ہے دلی گریٹر نویڈا شاہ جہاپور امروحہ بلند شہر گاجیاباز سمبھل کانپور میں بارش کی وجہ سے لوگوں نے گرمی سے رہت کی سانس لی ہے لیکن امروحہ میں مونسون کی پہلی بارش سے ایک مکان بھر بھرا کر گر پڑا جس میں تین بچیاں گھائل ہو گئی موقع پر پہنچے لوگوں نے کڑی مشکت کے بعد ملوے سے بچیوں کو باہر نکالا کانپور میں بارش کے بعد عجب نجارہ دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر سیور کا ایک ڈھککن ڈانس کرتا ہوا دکھائی دیا اسے دیکھ کر آسپاس سے گجر رہے لوگ بھی سہم گئے ایک سکوٹی سوار کافی دور ہونے کے بعد بھی اور دور جانے کی کوشش کرتا دکھ رہا ہے ماملہ کچھری کے پاس کا بتایا جا رہا ہے دراصل کانپور میں پچھلے دو دنوں سے بارش ہو رہی ہے کئی جگہوں پر جل جمعاو جیسی استیتی بھی ہے اسی بیچ سڑک پر مین ہول کے ڈھککن کا ڈانس کوتوحل بن گیا جل نگم کا ماننا ہے کہ گہری سیور لائن میں بھری گیس کے پریشنر کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی بھنڈ میں پری مونسون نے دستک دی دی ہے پچھلے دو دن سے بھنڈ میں برسات شروع ہو چکی ہے لیکن نگر پھالی کا شہر کے نالوں کی صفائی نہیں کر پایا اس سے شہر میں جل بھراب کی ستھی پھر سے بننے لگی ایسے میں لوگوں کو بیماریوں کا ڈر ستانا لازمی سی بات ہے کہ جیپور ہو گئی پنگ سٹی اور لندن ہو گئی دلی اور بند کی حالت نینگ نسو کی سب ہی اڑھا ہے کھلی کہ نالی نالے سب ہی بڑے ہیں ڈوٹ بڑاور ہے گئے اور سکھایت ہم نے کری تو بھئی اگلی سال کی کہہ گئے یہ درد عام لوگوں کا ہے جو بارش کی دستک کے ساتھ ہی جل بھراب کی سمسیا سے پریشان ٹھول ہے ابھی بارش کی پہلی فوار ہی آئی ہے اور بارش کی فوار نے بند نگر پالی کا پرساسن کی دعووں کی پول کھول دی ہر سال بارش سے پہلے دعوی کیا جاتا ہے کہ جل بھراب کی سمسیا نہیں ان دعووں کی پول پہلی ہی بارش میں کھول جاتی ہے کہ جیپور ہو گئی پنک سٹی اور لندن ہو گئی دلی اور بند کی حالت نینگ نہ سوڑی سب ہی اڑھا ہے کھلی آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں پانی کی سمسیا تو پانی کے اوپر ہے کہ نالی نالے سب ہی بڑے ہیں ڈوٹ بڑاور ہے گئے اور سکھایت ہم نے کری تو بھئی اگلی سال کی کہہ گئے شہر میں 49 بڑے نالے ہیں جن میں سے 25 سے زیادہ نالوں کو سفائی کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے پتایا جا رہا ہے کہ یہ نالوں پر اتھیکرمن ہے جس کے کارن سفائی بھی نگرپال کا سیما کے انترگت جو سربے کے دوران پایا گیا تھا 49 بڑے نالے ہیں اور جس میں سے 28 نالے ابھی سب ہو چکے ہیں سیس نالے کو اکار پریتی رہت ہے بارش سے جل بھراب ہونے کے کارن لوگوں کو اب بیمانیوں کا در ستانے لگا ہے سر کانگریس نے نگرپالی کا پرساسم کو سرکار کی کٹھپتلی بتایا سرکار تو جو ساپ سپائی کی برسات کا جو سمائے آ گیا ہے ابھی برطمان میں جو سی ایم او شہاب ہیں وہ یہاں نیتاؤں کی کٹھپتلی بنے ہوئے ہیں نیتا سرکار میں جو نیتا بیٹھے ہیں وہ جس پرکار سے انہیں نچانے کا کام کرتے ہیں جیسا وہ ناچنے کا کام ہے لوگوں کی مانے تو ہر سال نالوں کے سپائی رہنے سے چل بھا ہوتا ہے ایسے میں ایک بار پھر لوگوں کو چل بھا ہوتا ہے وہ چار بھا ہوتا ہے ان سے ابھی روبر نیو سی ٹی اور آئیے آپ دکھاتے ہیں ایم پی کے باقی علاقوں میں حالات کیسے مونسون کی پہلی بارش میں ہی پورا مورینہ شہر جل مغن ہو گیا شہر کی درجن بھر سے زیادہ کالنیوں میں پانی بھر گیا جس کے بعد سڑک پر بھرے کیچڑ اور گندگی کے خلاف وارڈ واسیوں نے مورچہ کھول دیا جل جماؤں اور گندگی کے خلاف وارڈ نمبر 47 کے نیواسی دھرنے پر بیٹھ گئے دھرنے پر بیٹھے وارڈ واسیوں نے نگر نگم اور زلہ پرشاشن کے خلاف جم کر نارے بازی کی گوار طلب ہے کہ ہر سال مونسون کے موقع پر مورینہ شہر میں جل جماؤں دیکھنے کو ملتا ہے جس سے نجات دلانے کے لیے وارڈ واسی نگم پرشاشن کلیکٹر سے لے کر نیتاؤں تک سے گوہار لگا چکے ہیں تصویریں چھترپور سے جہاں پہلی بارش نے نگر پالکہ کے انتظاموں کی پول کھول دی بارش کی وجہ سے سڑکیں جل مگن ہو گئیں اور دکانوں میں بھی بارش کا پانی دھوز گیا جس کی وجہ سے راہگیروں اور دکانداروں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا گوالیر میں مونسون کی پہلی بارش نے نگر نگم کی انتظام اور دابوں کی پول کھول کر رکھ دی شہر میں ڈرینیج سسٹم خراب ہونے اور بڑے نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی شہر میں بھر جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بارش کے چلتے گوالیر شہر کے کئی علاقوں میں سڑکیں جل مگن ہو گئیں تو مہین نچلی بستیوں میں پانی بھی بھر گیا گوالیر شہر کا ریلوے سٹیشن چورہہ ندی گیٹ اندر گنج لکڑ کھانا چیتک پوری تھاٹی پور سمیت کئی علاقوں میں پانی بھر گیا نگر نگم کمیشنر نے اپنے ادھکاریوں کو شہر کی بیوستہ درست کرنے کے نردیش دیئے ہیں بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی مومبائی کے مارین ٹرائیو پر پیر فسلنے سے ایک مہیلا سمودر میں جا کے لی موقع پر موجود پولیس کونسٹیپل نے بزرگ مہیلا کو بچانے کے لیے عرب ساکر میں چھلنگ لگائی اور پھر ان کی جان بچا دیں موسیقی 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 موسیقی